ہائی ویورس ایٹھ سمی زفر اینڈ ڈیو آر ٹونڈ ان کیمز کو تھینکیو فور جوائننگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پریوڈی سٹی آف پراپرٹیز تو اس میں ہم اب ایک شورٹ سی ویڈیو میں دیکھیں گے الیکٹیکل کنڈکٹنس یا الیکٹیکل کنڈکٹیوٹی پریوڈک ٹیبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے الیکٹیکل کنڈکٹنس چینج ہوتی ہے اگر جنرلی دیکھا جائے تو کوئی ٹرینڈ نہیں ہم سیٹ کر سکتے الیکٹیکل کنڈکٹنس کا ہاں ایک ہم کہتے ہیں کہ ماتلز کنڈکٹر ہوتے ہیں اور نون ماتلز جو ہوتے ہیں وہ نون کنڈکٹرز ہوتے ہیں کیونکہ ماتلز میں فری الیکٹرون جو ہیں وہ الیکٹرون فری ٹو موو ہوتے ہیں جبکہ نون ماتلز میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو فرسٹ و فول وی شوڈ نو وٹ اس الیکٹیکل کنڈکٹنس ہم کہتے ہیں کپاسٹی آف این ایلیمنٹ ٹو کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ اس کارڈ الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی ہاں کنڈکٹیوٹی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے کیوں بھئی کنڈکٹیوٹی کن دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے یا تو کسی سبسٹانس کے اندر آپ کے پاس فری الیکٹرون ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس فری آئینز ہوں کسی سبسٹانس کے اندر ٹھیک ہے سلوشن فارم میں عام تو اور پیس آرٹس کے سلوشن میں فری آئینز ہوتے ہیں تو وہ کنڈکٹر ہوتے ہیں یا فری الیکٹرون ہو یا پھر فری آئینز ہوں ہمارا فوکس یہاں پہ ہے ایس وی آر ٹاکنگ آباوٹ ایلیمنٹ ٹھیک ہے ہم جو کہ ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگر دیکھیں تو فرسٹ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کے کنڈکٹیوٹی ڈیو ٹو فریلی موونگ یا لوز الیکٹرون کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے فریلی موونگ الیکٹرونز یا لوزلی باؤنڈ الیکٹرونز کی وجہ سے ہوتی ہے میٹلز کے اندر الیکٹرون موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویلنس شیل کے اندر میٹلز ہیو گریٹ نمبر یا لارج نمبر ہوتی ہے فریلیکٹرونز کی لارج نمبر آف فریلیکٹرونز اس لیے فو ہم کہتے ہیں کہ کنڈکٹر ہوتی ہیں جبکہ نون میٹل میں الیکٹرون تو ہوتے ہیں لیکن they are bound to move in the crystal lattice to move around in the crystal ان میں اتنا فریلی نہیں ہوتا اگر ہم جائزہ لیں تو فرسٹ اے second a اور third a group کے elements جو ہیں they are very good conductors ٹھیک ہے کیوں اور ان میں down the group up top to bottom جاؤ down the group جاؤ electrical conductivity بڑھتی بھی ہے کیا ہوتا ہے electrical conductivity increases ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں پہلے three groups کی جن میں ہم کہتے ہیں اس میں ایک electron ہے valence اس میں دو ہے اس میں تین ہے they are free to move in the lattice as you move down the group atomic size increases ٹھیک ہے آپ top to bottom move کرتے ہو atomic size increase کرتا ہے جس کی وجہ سے free electron کی movement allow ہوتی ہے to move around in the lattice ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کہ ان کے اندر close reason اگر آپ نے جان نہیں ہے کیوں یہ highly conductor ہے تو ان میں close electronic shell نہیں بنتا یعنی یہ اگر آپس میں دیکھو آپ کے پاس اگر sodium ہے تو ایک ایک electron آپس میں یہ share کر سکتا ہے magnesium ہے تو دو ان کا octet تو پھر بھی complete نہیں نہ ہوگا aluminium ہے تو تین electron share کر سکتا ہے ان کا close electronic configuration والا جو shell ہے وہ complete نہیں ہوتا اس لیے یہ بہت اچھے conductor ہوتے ہیں یہ والے element ہاں اگر آپ بات کرو group 5 a کی group 6 a کی اور group 7 a کی تو یہ تمام جو ہے very bad conductor یا less conductor ہوتے ہیں ان کے element ان کے اندر آپ کو پتا ہے usually کیا ہوتی ہیں typical non metals ہوتی ہیں تو non metals جو ہیں ان میں بھی reason آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کیوں کام conductor ہیں وہ less کیوں ہیں اچھا non conductor کے اندر close balance shell complete ہو جاتا ہے ان کا اور molecule جو element ہیں وہ covalent molecule بنا دیتے ہیں تو وجہ سے سنیں close electronic shell ان کا complete ہو جاتا ہے اور elements جو ہے وہ covalent molecule بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ bad conductor ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھو اس میں اساتھویں group میں fluorine chlorine bromine iodine very bad conductors typical non metals ہیں یہ ٹھیک ہے six group میں oxygen sulfur selenium tellurium اور polonium metallic character down the group بڑا ہے تھوڑا سا کس وجہ سے atomic size جو کہ بڑا ہوا ہے polonium is like metals حالان کے اوپر بلکل non metals ہے تو اس میں بڑا size ہونے کی وجہ سے loosely bound electron ہوئے ہیں valence shell کے they are free to move in the lattice اب آپ آج آئیں اگر پانچویں group میں تو پانچویں group میں کیا ہے nitrogen, phosphorus, as, sn اور pb وغیرہ ہو جائیں گے اس کے اندر تو ہاں تو پانچویں group میں nitrogen, phosphorus, as, sb اور bi یہ آئی یہ atomic size ان میں بڑا ہو رہا ہے down the group اس کا size چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے یہ non metals ہے یہ metalloids ہیں اور bismuth metal ہے اس کی وجہ atomic size بڑا ہو گیا جس کی وجہ سے electrical conductance بڑھ گئی valence electron loosely bound ہو گیا اچھا ان میں جو ہے پہلے three groups میں اندر عام طور پر top to bottom electrical conductance بڑھتی ہے لیکن یہ بھی کہہ لیں اگر آپ کہ it's not free from abnormalities اس میں مناملس behavior آتا ہے as her element کی اپنی limitations ہیں وہ اس کے مطابق behave کر رہا ہوتا ہے ہاں اگر آپ آپ بات کریں transition element کی تو ان کے اندر بڑی interesting situation ہے transition element کی آپ ان میں کوئی بھی trend set نہیں کر سکتے ٹھیک ہے transition elements کے اندر first b کے element بہت اچھے conductor ہیں کون کون سے ہیں آپ کو پتا ہوگا اس میں copper silver اور gold یعنی aurum ہیں یہ first b کے element ہیں they are extraordinary good conductor of heat and electricity but اگر آپ دیکھیں transition element میں جیسے جیسے number of electron valence shell کے اندر بڑھتا جاتا ہے اس میں covalent bond formation کی capacity پڑھتی جاتی ہے تو اس لیے اس میں اگر آپ کہیں کہ abrupt changes آ رہی ہیں transition element میں abrupt changes ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی trend set نہیں کر سکتے ان کے اندر electrical conductivity کا اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں group 4 کے element اگر ہم جائزہ لیں group 4 کے اندر electrical conductivity کا group 4A کے اندر تو اس میں کون کون سے element ہے آپ کے carbon ہے silicon ہے germanium ہے 10 ہے pb ہے آپ اگر دیکھو تو اوپر بہت least conductor ہے یہ ٹھیک ہے یہ metaloid tab ہے یہ non metals ہے اور یہ نیچے lead جو ہے یہ metal ہے یہ اتنا ہی اچھا metal ہے جتنا first two group یا three group کے element ہے اب یہاں interesting situation ہے carbon کے اندر دو scenario ہیں ایک تو ہے carbon کے اندر diamond ٹھیک ہے diamond is a bad conductor question یہ پوچھا جاتا ہے ڈائیمنڈ is a bad conductor but graphite is a very good conductor اس کو اچھی طرح توجہ سے سمجھ لیں ڈائیمنڈ کے اندر آپ کو پتا ہے each carbon attaches with four other carbon آپ اس carbon کو focus کریں یہ چار carbon کے ساتھ ہے اسی طرح یہ carbon بھی tetra hidrally چار اور carbon سے attach ہوتا ہے ہر carbon کی چار attachment جب آپ پوری کرتے ہو تو اس کے پاس کوئی free electron نہیں رہ جاتا carbon کے چار ہی valence cell میں electron ہے no free electron you know کہ electrical conductivity کے لیے ہم نے کہا تھا free electron چاہیے تو آپ کے diamond کے اندر no free electrons so it is non conductor conductor کیا کہتے ہیں آپ اس کو its non conductor are bad conductor why diamond is bad conductor آپ کہیں کہ there are no free electrons اس کی hybridization یاد رکھیں sp3 ہے اور اس کی geometry بنتی ہے tetra hidrally ٹھیک ہے تو یہ آپ کا diamond جو ہے یہ bad conductor اب اس کی برقس آپ کہتے ہو fourth group میں carbon کا ایک allotrop graphite ہے graphite کا یہ hexagonal structure میں نے بنایا یہ ایک hexagon اوپر بنایا اور ایک hexagon نیچے بنا کے میں نے ان کو آپس میں لائنوں سے ملا دیا اگر آپ اس carbon پہ دیکھو تو ایک free electron ہے اس کی تین آپ نے binding بنائی ہوئی ہیں attachments تو ہر carbon کے willrun پھر آپ کو ہو ہر ان்辛یود ہوں آپ کو یہ آپ کو ہو ان горе féite each carbon has or free electron اعمل each carbon has one free electron that is responsible for yo electrical conductivity the uh free electron ٹھیک ہے that is responsible for conductance that is responsible for its electrical conductivity تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ conductor کیوں ہاں لیکن اس میں ایک an isotropic behavior show کیا جاتا ہے an isotropic behavior آپ اگر along the layer current گزارو تو current گزر جاتا ہے along the layer ہاں across the layer current نہیں گزرتا کیا کہا میں نے across the layer current نہیں گزرتا کیوں یہ ایک an isotropic behavior ہے conductivity of electric current through crystals is in case of graphite along the layer current گزر رہا ہے across the layer current نہیں پاس کر رہا تو وہ behavior جو direction dependent ہوتا ہے that is called an isotropic behavior تو اس group 4A کا آخری element آپ کا lead ہے اور lead کا بڑا سائز ہونے کی وجہ سے اور بھی کچھ reasons ہیں اور اس میں electron جو ہیں willis shell کے electron فریلی مطلب move کر سکتے ہیں loosely bound ہیں to the nucleus that is why lead is as much conductor as that of group 2 or 3 elements تو یہ تھی آپ کی electrical conductance تو i hope so کہ آپ کو electrical conductance کے بارے میں in the product table کیا trend ہے آئیڈیا ہو گیا ہوگا thank you for joining bye